بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایڈوکیٹرز آج کی اس لیکچر میں ہم ٹائپ آف ڈسپلی سکرین کو ڈسکس کریں گے آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی آر ٹی ڈسپلی سکرین کی دیر سٹوڈنٹ سی آر ٹی شارٹ فارم ہے کتھوڑ ریٹیوب کا یہ ایک پرانی منیٹر ٹکنالوجی ہے جو کہ آج کل نہ ہونے کے برابر ہے ان منیٹرز میں ایک کتھوڑ ریٹیوب مجود ہوتی تھی اس لیے اس کو سی آر ٹی منیٹر بولتے ہیں سی آر ٹی منیٹر میں ایک الیکٹری گن آپ کی فارس فورس کوٹیڈ سکرین پر الیکٹرونز کی ایک بیم کو فائر کرتی ہے جس کی وجہ سے سکرین پر ایمج پروڈیوز کیے جاتے ہیں آئیں دیکھیں یہ کیسے کام کرتی ہے آپ کے ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر سے بھیجے گئے سگنل ان تین الیکٹری گنز تک کتھوڑ ری کے ذریعے پہنچتے ہیں آر جی بی یعنی ریڈ گرین بیلو ہر سکرین کے لیے الگ گن مجود ہوتی ہے یہ تینوں رنگ مل کر تمام دوسرے رنگ بنا سکتے ہیں ان گنز میں سے الیکٹرونز کی ایک طاقتور بیمز خارج ہو کر سکرین کے اندرونی سطح پر پڑتی ہیں ان گنز سے نکلنے والی بیم کو الیکٹرونک میگنیٹک فورس کی مدد سے مختلف ڈریکشن میں موڑا جاتا ہے تاکہ یہ پوری سکرین تک پہنچ سکے اور سکرین پر ڈسپلی پروڈیوس ہو سکے نیٹر کی اندرونی سطح پر خاص کیمیکل فارس فورس کوٹنگ ہوتی ہے الیکٹرونز گن سے پھینکے جانے والے الیکٹرون بیمز کی انرجی سے فارس فورس ریڈ گرین یا بیلو کلر میں چمکتی ہے یہ اس بات پر منصر ہے کہ کون سی رنگ کی گن سے فارس فورس پر الیکٹرون ہٹ کرتے ہیں الیکٹرون کی بیم جتنی طاقتور ہوگی فارس فورس اتنی ہی سیدر سے چمکے گا ایک داتی شیٹ جس میں بہت سے سراغ ہوتے ہیں الیکٹرونز کی بیم اور فارس فورس کوٹنگ سکرین کے درمیان رہ کر الیکٹرون بیم کو مقصود پوائنٹ پر مرکوز کرتی ہے اس داتی شیٹ کو شیڈو ماس کہتے ہیں الیکٹرونز کی یہ بیم پوری سکرین پر ایک سیکنڈ میں سات مرتبہ حرکت کرتی ہے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ یہ سب کچھ محسوس نہیں کر سکتی اور ہمیں سکرین پر سلسل کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں سی آر ٹی منیٹر سائز میں کافی بڑے اور وزن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سی آر ٹی منیٹر بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ سی آر ٹی منیٹر بہت خطرناک شوائیں نکلتی ہیں جو انسانی آنکھ کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تو اس وجہ سے آج کل سی آر ٹی منیٹر کی جگہ فلیٹ پینل کو استعمال کرتے ہیں تو آئیں اب بات کرتے ہیں فلیٹ پینل ڈسپلے کی جس ٹوڈنٹس فلیٹ پینل ڈسپلے سی آر ٹی منیٹر کی جگہ استعمال ہو رہی ہیں فلیٹ پینل سی آر ٹی منیٹر کی نسبت کم جگہ لیتی ہیں یہ وزن میں بھی کم ہوتی ہیں اور کم انرجی کنزیوم کرتی ہیں اور آج کل آپ کے ڈسکٹاپ کمپیوٹر اور لیپ ٹوپ کمپیوٹر کے ساتھ ڈسپلے سکرین ہی نظر آتی ہیں فلیٹ پینل ڈسپلے کا ایک سب سے بڑا اڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ نقصان دے ریڈییشنز خارج نہیں کرتی اور یہ انسانی آنکھ کے لیے خطرناک نہیں ہیں آئیں اب ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں LCD کی یہ سٹوڈنٹس LCD ابریویشن ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے کا یہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس میں الیکٹریسٹی لیکوڈ کرسٹل میں سے گزرتی ہے اس کی مدد سے ایمج پروڈیوس ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ LCD کس طرح کام کرتی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو ان تین چیزوں کو سمجھنا ہوگا ان میں پہلی چیز ہے جب لائٹ کی ویوز کسی سورس سے خارج ہوتی ہیں تو اس کی ویوز تمام ڈریکشن میں پھیل جاتی ہیں لائٹ کے بعد بات کرتے ہیں پولرائزیشن فیلٹر کی یہ پلاسٹر کی ایسی شیٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں ورٹیگل لائنز مجود ہوتی ہیں جو بہت قریب قریب ہوتی ہیں اب اس فیلٹر کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس کو روشنی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو روشنی کی ویوز تمام ڈریکشن میں مجود ہوتی ہیں ان سے صرف ورٹیگل ویوز ہی اس فیلٹر سے آگے گزر جاتی ہیں اور ہوریزنٹر ویوز کو پولرائزیشن فیلٹر بلاک کر دیتا ہے اگر اسی فیلٹر کو آپ نائنٹی کے انگل پر روٹیٹ کر دیں تو یہ روشنی کی ورٹیگل ویوز کی بجائے ہوریزنٹر ویوز کو اپنے اندر سے گزار دے گا اور اب تیسری چیز ہے لیکوڈ کرسٹر یہ سٹوڈنٹس ایٹین ایٹی ایٹ تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ مادے کی تین حالتیں ہیں توس مایا یا گیس یعنی سولر لیکوڈ یا گیس کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن ایٹین ایٹی ایٹ میں ایک اسٹریلین کیمسٹ نے لیکوڈ کرسٹل کو ڈسکور کیا جو کہ لیکوڈ اور سولرڈ کی ایک درمیانی حالت ہے یہ سٹوڈنٹ لیکوڈ کرسٹل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اس میں سے کرنٹ گزارا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں LCD یعنی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے کس طرح کام کرتا ہے لیکوڈ کرسٹل کے مالیکیوز لمبے راڈ کی صورت میں ہوتے ہیں LCD میں لیکوڈ کرسٹل کو دو گلاس شیٹ کے درمیان رکھا جاتا ہے اور ان دونوں گلاس کی برونی سطح پر پولرائزیشن فیلٹر لگے ہوتے ہیں لیکن یہ فیلٹر اپوزٹ ٹریکشن میں ہوتے ہیں یعنی ایک فیلٹر سے ہوریزنٹر لائٹ ویوز گزر سکتی ہیں اور دوسرے فیلٹر سے ورٹیکل ویوز لائنز گزر سکتی ہیں تو روشنی ایک فیلٹر سے داخل ہوتی ہے اور مالیکیولز کی روٹیشن کو فالو کرتے ہوئے نانٹین ڈگری پر روٹیٹ ہو جاتی ہے اور دوسرے پولرائزیشن فیلٹر سے گزرنے کے بعد پولرائزیشن فیلٹر کی دوسری جانب لگے ہوئے گلاس شیٹ پر پڑتی ہے اور اسے روشن کر دیتی ہے اگر ان دونوں گلاس پیس کے درمیان ایک الیکٹرک فیلٹ یعنی کرنٹ پیدا کیا جائے تو لیکوڈ کرسٹل کے مالیکیولز کرسٹ ہو جاتے ہیں اور روشنی جس ڈریکشن سے داخل ہوتی ہے اس ڈریکشن میں دوسرے فیلٹر سے ٹکراتی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی جس سے گلاس شیٹ روشن نہیں ہو پائے گی یہ سارا عمل LCD کے ایک سنگل پکزل کی ورکنگ کو بیان کر رہا ہے ہر ایک الگ سیل کی ورکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ ٹرانزسٹر موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک سنگل سیل کی الیکٹرک فیلٹ کو پروڈیوس کیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے بہت سارے سیل کو ملا کر پوری LCD بنتی ہے جس پر گرافکز دکھائے جاتے ہیں کلر پروڈیوس کرنے کے لیے ہر پکزل کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جسے سب پکزل کہتے ہیں اور ہر سب پکزل پر ریڈ گرین یا بلو کلر کا فیلٹر موجود ہوتا ہے اس سب فیلٹر پر روشنی مختلف مقدار پر پڑھنے سے مختلف کلر پروڈیوس ہوتے ہیں LCD کے بعد بات کرتے ہیں ELD کی جسٹورنٹس ELD شارٹ فارم ہے ڈسپلے الیکٹرو لیومیسنٹ کی ELD ڈسپلے سکرین میں ایک خاص سبسٹینٹ موجود ہوتا ہے جب لائٹ سے چارج کیا جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے اس کو ڈیفرنٹ ڈیوائسز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں لاسٹ لیڈ پینل ڈسپلے کی جو کہ ہے گیس پلازما جسٹورنٹس گیس پلازما ڈسپلے سکرین دکھنے میں LCD کی طرح ہوتی ہیں لیکن ان میں شیشے کی دو پلیٹس کے درمیان کرسٹل کی جگہ گیس کی ایک لیئر کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں فاس فورس کوٹیڈ سکرین کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر پکزل کے لیے ریڈ گرین اور بلو فاس فورس استعمال کیا جاتا ہے گیس کی اٹمز کو جب الیکٹرونک چارج دیا جاتا ہے اس پر وہ مطلوبہ فاس فورس پکزل کو روشن کر دیتا ہے جس سے تصویر بنتی ہے اس کا استعمال بہت بڑی ڈسپلے سکرین کے لیے کیا جاتا ہے لیکن آجتہ آجتہ گیس پلازما ڈسپلے سکرین کی جگہ LCD استعمال میں آ رہی ہیں تو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا ملتے ہم اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نیکس ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں